اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو الوی ٹیک سٹوڈیو یوٹیوب چینل آج کی اس اہم ویڈیو میں میں آپ کو ویڈیو کی نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کی نئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو فوٹو یا ویڈیو سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس فوٹو اور ویڈیو کو ایک ہی دفعہ دیکھے اور اس کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے تو یہ اپ ڈیٹ ویڈیو سیپ نے لانچ کر دی ہے تو اس طریقہ کار سے فیدہ اٹھانے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں مجود ویڈیو سیپ کو اپن کر لینا ہے اور یاد رکھیں آپ نے ویڈیو سیپ کا یہ اپ ڈیٹ ورزن استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو پلی سٹور میں جا کے دوبارہ اپ ڈیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس شخص کا چیٹ باکس اوپن کرنا ہے جس کو آپ ایس ایم ایس میں ویڈیو یا فوٹو سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کو کوئی ریٹن میں کوئی چیز ٹیکس کے اندر لکھیں گے تو وہ اس کے پاس ایک دفعہ دیکھنے کے بعد ڈیلیٹ نہیں ہوگی اور اگر آپ ان کو ویڈیو یا تصویر بھیجنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے یہاں پر ویڈیو یا تصویر بھیجئے تو وہ آٹو پر ڈیلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پر جو کیمرے کا اوشن بننا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد وہ والی تصویر یا ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ میرے پاس ایک فوٹو آ گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر سکل ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سینڈ فوٹوز اینڈ ویڈیوز دیٹ کین آنلی بی ویوڈ ونس تو یہ طریقہ کار ہے اگر آپ اس ون کے اوپر کلک کر کے ویڈیو کو سینڈ کریں گے تو یہ ایک ہی دفعہ دیکھنے کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گی لیکن آپ یاد رکھیں کہ زیادہ تر لوگ اس تصویر یا ویڈیو کا سکرین شاٹ لے لیتے ہیں اگر انہوں نے سکرین شاٹ لے لیا تو وہ ان کے پاس سیو ہو جائے گی ایک دفعہ دیکھنے کے بعد یہ فوٹو یا ویڈیو آٹو پر ڈیلیٹ ہو جائے گی اور وہ دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے آپ نے یہاں پر اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے اوکے کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اگر اس نشان کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دوبارہ وائٹ ہو گیا ہے اگر دوبارہ کلک کریں تو گرین ہو گیا ہے گرین کرنے کے بعد اگر آپ اس کو سینڈ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹو آپ کے سامنے شو نہیں ہو رہا مطلب کہ یہ ایک ہی دفعہ جس بندے کو آپ سینڈ کر رہے ہیں وہ دیکھے گا اور اس کے بعد خود بخود اس کی چیڑ سے ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ اس کو کبھی بھی ریکاور نہیں کر سکے گا تو اس اپڈیٹ کے ذریعے آپ فوٹو یا ویڈیو کو ایک دفعہ دکھانے کے بعد ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں